بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نیک خوش خبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو فینلی میزان بینک کے جانب سے عمرہ پیکج دو ہزار تیس لانچ کر دیا گیا ہے ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو مہانا قسطوں کے اوپر عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کے پاس اس ونہری مقام موجود ہے مہانا قسط آپ نے پندرہ ہزار پیا ادا کرنی ہوگی اور آپ عمرے کے لیے جا سکتی ہیں اس قلبہ پچیس فیسر ڈون پیمنٹ اس کی ہے وہ اپنی ادا کرنی ہے باقی جو پیسے ہوں گے وہ آپ نے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جب پاکستان میں واپس آنا ہے تو پاکستان میں واپس آ کے آپ ادا کر سکیں گے اس قلبہ اگر آپ میزان بینک کو فوری طور پر ساری پیمنٹ ادا کر کے ان کے ساتھ عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ میزان بینک کے اس عمرہ پیکج میں درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کون کون سے کاغذات کی ضرورت ہوگی اور پیمنٹ کا شہرڈول کیا ہے آپ کی عمرے کے اوپر اخراجات ٹوٹل کتنے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ قسطوں کے اوپر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شرحت و ضابط کیا ہے یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بے فراہم کرنے والا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم دوستو عمرے کے متعلق بہت ہی اہم چیزیں اور عمرے کے اوپر جو آپ کی اخراجات ہیں اس کی تفصیل ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ پندرہ دن کا عمرہ پیکج ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان سے لوگ دس دن کے لیے بھی عمرے کے لیے جاتے ہیں پندرہ دن کے لیے بھی جاتے ہیں کس دن کے لیے اور اٹھائیس دن کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ پندرہ دن کا عمرہ پیکج ہے یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اس کے لئے اگر آپ اس عمرہ پیکج میں درخواست جمع کروانا چاہتی ہیں تو بائیس مارچ دو ہزار تئیس اس کی آخری طریقہ آج گیارہ مارچ ہے تو اب بھی آپ کے پاس تھوڑے دن موجود ہیں بائیس مارچ اس کے آخری طریقہ آپ نے بائیس مارچ کو درخواست جمع کروا دی نہیں ہے میزان بینک میں جا کے اب مین چیز کے طرف آتی ہیں اگر آپ قسطوں کے اوپر عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کیش کے اوپر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ٹوٹل اخراجات کتنے ہیں ہم اخراجات کو تھوڑا سا کاؤنٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو عمرے کے لیے آپ پہنچیں گے سعودی عربیا میں مکہ ہوتل کے نظر آپ کو ٹھہرائے جائے گا 29 اپریل سے لے کر دو مئی تک تین نائٹ کے لیے آپ ٹھہریں گے ہوتل کا نام آپ نوٹ کر لیں امار المنار ہوتل کا نام ہے اس میں آپ کو روم دیا جائے گا تھیر سٹار روم ہوں گے اور اس کے بعد مدینہ کے اندر آپ کو دو مئی سے لے کر دس مئی تک ٹھہرائے جائے گا آٹھ نائٹ اس میں شامل ہیں پلازے کا نام آپ نوٹ کر لیں آپ کو جس پلازے میں ٹھہرائے گا اس کا نام پلازہ ان احد اس میں آپ کو تھیر سٹار روم فرہم کیا جائے گا اس کے علاوہ مکہ ہوتل کے اندر دوبارہ پھر آپ وہ واپس آ جائیں گے اور آپ کو مکہ میں دس مئی سے لے کر تیرہ مئی تک جو ہے وہ ٹھہرائے جائے گا تین نائیٹس میں شامل ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتل کا نام ہے جی امار گرینڈ ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے ٹھہرائے جائے گا فور سٹار ہوتل کے اندر آپ کو جو ہے ٹھہرائے جائے گا فور سٹار کمرے ہوں گے اس میں اب دوستو یہاں پہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے اس میں جو ہے جس روم کے اندر آپ کو ٹھہرائے جائے گا اس کی تین قسمیں ایک ڈبل روم ہوتا ہے ایک ٹریپل روم ہوتا ہے ایک کوارٹر روم ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ ڈبل روم کے اندر ٹھہرنا چاہتے ہیں تو پر پرسن کے جو ٹوٹل اخراجات ہوں گے وہ دو لاکھ چھاسی ہزار پیہ ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ ٹریپل روم کے اندر ٹھہرنا چاہتے ہیں تو اس کے ٹوٹل اخراجات جو ہیں وہ یہاں پہ نے بتا دی ہیں دو لاکھ ستوجہ ہزار پیہ ہوں گے پر پرسن کوارٹر روم کے اندر آپ کو ٹوٹل اخراجات ہیں کہ دو لاکھ چالیس ہزار پیہ ٹھیک ہے پر پرسن کے اب یہ تو آپ کو اخراجات کی تفصیل دوستو بتا دی گئی ہے کہ آپ کو ٹوٹل اخراجات کتنے آ سکتے ہیں اب بہت سے پاکستانیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ عمرے کے اپر ان کے اخراجات کم ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کوارٹر روم کے اندر ٹھہرتی ہیں تو دو لاکھ چالیس ہزار پیہ جو ہے آپ کا ٹوٹل خرچہ ہوگا اب دوستو یہاں پہ آپ اپنے لیف سیڈ کو پر دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے کلیر لے بتا دی ہے انسٹالمنٹ فیسلٹی آویلیبل زیرو فیصد مارک اپ کے اوپر یعنی جب بھی بینک آپ کو کوئی سہولت فرام کرتے ہیں تو موسٹلی پاکستان کے کمرشل بینک یا میکرو فرانس بینک سود کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سہولت میسر کرتے ہیں سود کے اوپر جو ہے مختلف جو ہے بزنس لاؤن سکیم یا اس طرح کے جو کوئی نہ کوئی سکیم انٹروڈوس کرواتی ہیں لیکن مزان میں کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی بھی سود کا الیمنٹ شامل نہیں ہے مہانہ کسٹوں کے اوپر آپ عمرہ کر سکتے ہیں پندرہ ہزار پیہ آپ نے مہانہ کسٹا ادا کرنی ہے ٹوٹلی پندرہ ہزار پیہ مہانہ کسٹا ادا کریں گے ہر مہینے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پچیس فیصد جو ہے وہ ڈون پیمنٹ ہوتی ہے جو آپ نے فوری طور پیہ ادا کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس چیز کے طرف ہم جاتے ہیں پہلے تو میں نے آپ کو یہ چیزیں جو ہم بتا دی ہیں کہ آپ کو ٹوٹل آخراجات کتنے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ میں بہت ہی اہم چیزیں بھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ عمرے کے لیے درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہزار پیہ تک ہے تو پھر آپ اس میں درخواست جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ کا تعلق بزنس میں تبقیس ہے تو پچاس ہزار پیہ اگر آپ کی مہانہ انکم ہے تو پھر آپ جو ہے اس میں درخواست جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ کو تعلق تنخواہ در تبقیس ہے آپ کے جی بیس سال سے لے کر انہاصر سال کے درمیان میں ہے تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ بزنس میں اور آپ کے یہ 20 سال سے لے کر 69 سال کے درمیان میں ہے تو آپ بھی درخواست جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ employment کی بات کریں اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے پچھلے ایک سال سے آپ جوب کر رہی ہیں کسی بھی کمپنی میں تو آپ جو ہے عمرے کے لیے جا سکتے ہیں درخواست جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ بزنسمن ہے اور دو سال کا عرصہ آپ کو گزر چکا ہوا ہے بزنس کرتے ہوئے آپ کے باز بزنس پروف موجود ہے دو سال کا تو پھر آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں عمرے کے لیے آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو پھر آپ کو یہ کاغذہ چاہیے ہوں گے اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا انسٹالیمنٹ پلین کا اور اس کے علاوہ شنخت کار کے کوپی آپ کو چاہیے ہوگی ایک تصویر آپ کو چاہیے ہوگی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا چھے مہینے کا اس کے علاوہ سیلیڈیس لیپ آپ کو چاہیے ہوگی امپلائیمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا اور ڈیکلیریشن آف فنننسنگ فارم جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیکے یہ سات چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو ٹھیکے اس کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اگر آپ کو تعلق بزنس منٹ طبقے سے ہے تو آپ کو اگر آپ قسطوں کے پر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے شناختی کار کے کوپی ہونے چاہیے ایک تصویر ہونے چاہیے بارہ مہینے کے سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے انٹین بزنس پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے ڈیکلیریشن آف فنننسنگ فارم جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیکے یہ آپ کے لئے شرح تضبہ پر ترکھی گئی ہے اس کے لئے جیسے میں آپ کو بتا چاہیے ہوں کہ ڈون پیمنٹ اس کی پچیس فیصد ہے اگر کوئی بزنس منٹ مہانہ کسطوں کے پر عمرہ کے لئے جانا چاہتا ہے یا کوئی تنخواہ دار آدمی مہانہ کسطوں کے پر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پچیس فیصد آپ نے پیسے فوری تو روپی ادا کرنے ہیں باقی جو پچتری فیصد پیسے ہوں گے وہ آپ نے عمرہ کرنے کے بعد جب پاکستان میں واپس آنا ہے تو پچتری فیصد پیسے جو ہوں گے وہ آپ نے فوری تو روپی واپس آکے مہانہ کسطوں کے ساتھ ادا کرنے ہوں گے ری پیمنٹ کی بات کریں تو بارہ مہینے کے لئے آپ جو ہے یہ عمرہ پیکج ہے واپس آکے آپ بارہ مہینے کے اندر اندر سارے پیسے جو ہے مزان بینک کو واپس کریں گے پروسیسنگ فیصد اس کی تین ہزار پی ہے یہ فوری تو روپی آپ نے ادا کرنی ہوگی اور اس کو پر جو پروسیسنگ ٹیمنگ ہے وہ دس دن کے لگے گی یہ چیز آپ نوٹ کر لیں تو اس کے لئے جو محرم کا مسئلہ ہے اگر آپ کے چالیس سال سے کم ہے تو آپ اس کو پہلے سے اس مسئلے کو ریزولپ کر لیجئے گا تو یہ ساری تفصیلات جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو مزان بینک کے کسی بھی قریبی برانچ میں جا کے آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لئے میں آپ کو لنک نیچر دسٹرپشن کے اندر دے رہا ہوں آپ اس کو اپن کر کے یہاں آکے تمام در تفصیلات خود بھی پڑھ سکتی ہیں جو اہم چیزیں تھیں جو آپ کے لئے جاننے والی تھے وہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دی ہیں امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی اچھی وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں